اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمن الرحیم ہے اسلام علیکم جب قیام پاکستان کا جو وجود ہے نا پاکستان کا قیام آپ دیکھیں کہ انسانی تاریخ کا وہ بہت بڑا واقعہ ہے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے اور لوگوں نے اپنے گھر زمین جائدات اپنے باپ دادا کی قبریں چھوڑ کر جانوں کے نظر آنے دیئے عزت عبرو قربان کی اور ایک اجنبی جگہ پر آ کر بز گئے ایسا کیا بغیر کسی نظریہ کے ممکن ہو سکتا ہے وہ نظریہ نظریہ پاکستان تھا وہ نظریہ دو قومی نظریہ تھا آج اس دو قومی نظریہ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو وہ کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں ہمارا دین ہماری ثقافت ہمارے رسم ہمارے رواج ہماری سیاست ہماری تجارت ہماری زندگی ہماری موت ہر چیز مختلف ہے لہٰذا ایک مطالبہ تھا کہ جہاں جہاں مسلمان اکثریتی علاقوں میں رہتے ہیں ان کو علایدہ وطن کا جو ہے ایک قیام دیا جائے اب سو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج یہ دو قومی نظریہ کو سامنے رکھ کر اگر ہم ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں خاص طور پر ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں جو مسلمان ہیں ان کی طرف دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے سب سے پہلی چیز جو ہمارے دل میں آتی ہے وہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس پاک وطن کی طرف ہجرت کی ہمارے بزرگوں نے اس وطن کے لیے جدوجہد کی ہمارے بزرگوں نے دو قومی نظریہ کو سپورٹ کیا تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید ہم ہماری آنے والی نسلیں آج بھی غلام ہوتی اور اس اندیرے سے نکلنے کی بہت ساری قوموں کو امید نہیں ہے اب جو سوچنے کی بات وہ یہ ہے کہ یہ جو فکر تھی یہ جو دور اندیشی تھی یہ جو بصیرت تھی اس کو سر سید احمد خان نے علامہ اقبال نے قائد آزم نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا بہت پہلے اور حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اُتَّقُ فِرَاسَتَ الْمُومِن مومن کی فراست سے تقویٰ کرو فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو یہ اللہ کی آتا ہی تھی بصیرت کی صورت میں جو سر سید احمد خان کو ملی جو علامہ اقبال کو ملی جو قائد آزم محمد علی جنہ کو ملی جنہوں نے پہلے سے ایک ذہنیت کی نشاندہی ہو گئی اس کا چہرہ ان کے سامنے کھل گیا وہ ذہنیت کیا تھی جو ہندوستان میں تھی وہ ذہنیت تھی شدت پسند وہ ذہنیت تھی کہ احساس سے برطری کا فوبیا وہ ذہنیت تھی رعونیت پر مبنی وہ ذہنیت تھی کہ اپنے آپ کو نسل کی بنا پر افضل سمجھنا جبکہ رب العالمین کہتا ہے کہ کردار اور تقوی کی بنا پر میں کسی کو افضل مانتا ہوں یہ وہ ذہنیت تھی اس ذہنیت کا ایک خواب تھا ایک ایمبیشن تھا ایک اندر رنجش تھی ایک بغض تھا وہ کیا تھا کہ انہوں نے جب بھی اس ذہنیت کو اقتدار ملے گا جب بھی اس ذہنیت کو طاقت ملے گی تو یہ ذہنیت مسلمانوں سے آٹھ سو سال کی حکمانی کا انتقام ضرور لے گی مسلمان کی معاشی قتل کرے گی سماجی قتل کرے گی انہیں دیوار سے لگائے گی ان کی نسل خوشی کرے گی آج آپ دیکھیں کہ یہ بغض یہ ذہنیت ہمیں انیس سو اکتر میں بھی نظر آئی جب ہندوستان کی وزیر آزم نے ایک بیان دیا اور اس موقع پر دیا جب ہم زخمی تھے جب ہم دکھی تھے کہ ہمارے پاکستان دو لخت ہوا کیا بیان دیا اندرا گاندی نے اس نے کہا today we have sank the two nation therian bay of bengal اس نے کہا کہ آج ہم نے دو قومی نظریے کو bay of bengal میں ڈبو دیا لیکن دیکھیں اس دو قومی نظریے کو متنازع بنانے کے لیے بہت کام پاکستان میں بھی ہوا بہت کچھ کہا گیا بہت کچھ لکھا گیا بڑی انویسمنٹ کی گئی تقسیم ہند کے اوپر بھی قائد عظم کے تصور پاکستان پر بھی بڑی بہت کچھ کہا گیا لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا دیکھیں پچاس سال بعد کیا ہوتا ہے وہی شدت پسد ذہنیت وہی ذہنیت جب اقتدار میں آتی ہے تو سب سے پہلے وہ قتل عام کرتی ہے گجرات میں مسلمانوں کا وہ ریفلیکشن ہمیں نظر آتا ہے اور اب پانچ اگز دوہزار انیس کو انہوں نے کیا کیا آرٹیکل تین سو ستر ختم کر کے کشمیر کی ریاست جمعوں اور کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کر دیا اور آٹھ لاکھ فوج وہاں رکھ کر آٹھ لاکھ فوج وہاں رکھ کر کرفیو لگا کر کشمیریوں کے جذبات احساسات اور ان کی آزادی کو سلب کیا لیکن آپ دیکھیں ایک آواز اٹھی وہ لوگ جو تقسیم ہند اور دو قومی نظریہ کے مخالف تھے وہ بول رہے ہیں آج وہ تو سمون بکمون امیون ہو گئے خاموش کیوں کیونکہ آج پاکستان تو چھوڑیں ہندوستان میں جو مسلمانیں انہیں بھی چھوڑیں جو ہندو ہیں جو سلجے وے سمجھدار جن کے دلوں میں خوف خدا ہے یا وہ لوگ جو عیسائی ہیں وہ آج آواز اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیر ایز اند دیر واز اٹھو نیشن تھے رہی وہ کہہ رہے ہیں جنہ وز رائٹ اور جیسے جیسے یہ ہر دن گزر رہا ہے آپ یقین جانئے یہ دو قومی نظریہ اور دنیا کے سامنے نمائیہ ہوتا جائے گا کہ ہمارے جو بزرگ تھے ہمارے بانیان پاکستان تھے وہ حق پر تھے اور تاریخ نے ان کو سرخ رو کیا آج دیکھیں میں ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ جو شدت پسندی ہے اس کا اندازہ میں نے کسی جگہ یہ سنا امریکان تک آئی یہ بات تھوڑا سے لائٹر نوٹ پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی نے انڈیا کی طرف سے یہ کہا انڈیا کے اندر سے ایک آواز آئی یہ کہا کہ دودھ مانگو گے تو کھیر دیں گے کشمیر مانگو گے تو چیر دیں گے تو پاکستان سے تو جواب آنا لازمی تھا تو یہاں سے بھی کسی مجاہد نے کہہ دیا کہ دودھ بھی دیں گے کھیر بھی دیں گے کشمیر بھی لیں گے اور چیر بھی دیں گے اب دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہ پوری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ یہ جو آج ایک چھ مہینے پہلے پانچ اگز دوزار انیس کو اگدم ایک صورتحال بدلی آرٹیکل تین سو ستر اور تھرٹی فائیو اے ہے کیا اس سے کیا فرق پڑ گیا اگر انہوں نے اس کو منسوک کر دیا اس سے فرق کیا پڑا دیکھیں آرٹیکل تین سو ستر کہتا ہے کہ کشمیر کا جو سٹیٹس ہوگا وہ سپیشل ہوگا باقی صوبوں سے باقی ریاستوں سے ان کو مکمل اٹانومی ہوگی خودمختاری ہوگی انتظامی لحاظ سے سیاسی لحاظ اور پینتیس اے کہتا ہے تین بنیادی باتیں کہ جو چمو اور کشمیر کے پرمنٹ ریزیڈنٹس ہیں پرمنٹ ریزیڈنٹس ان کے پاس صرف اختیار ہوگا وہاں جائدات خریدنے کا ان کے پاس اختیار ہوگا سرکاری نوکری میں آنے کا ان کے پاس اختیار ہوگا تعلیم اداروں کے داخلے کا جب یہ آپ نے منسوک کیا مودی حکومت نے تو وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہ چاہ کیا رہے ہیں اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس بات کا ہم نے تدارک کرنا ہے دیکھیں ان کے عزائم یہ ہیں کہ ایک طرف تو وہ فوج کے ذریعے کرفیو لگا کر جو بھی آواز اٹھتی ہے عزائی کی اس کو دبا دیں مار دیں ختم کر دیں لا پتہ کر دیں بھوکا رکھیں پیاسا رکھیں کشمیریوں کو ان کا تجارت کو تباہ کر دیں ان کی تعلیم کا ایکسس ختم کر دیں ان کی صحت کا ایکسس ختم کر دیں اور سب سے اوپر ٹوٹل کمینکیشن بلیک آؤٹ نہ خبر جا رہی ہے نہ آ رہی ہے اس سے وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں دنیا کو یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر میں معمول کے مطابق زندگی گزر رہی ہے وہاں پیس ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسری طرف وہ کیا کر رہے ہیں ڈیمو گرافی چینج کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہ وہ باہر سے ہندو آبادی کو لاکر کشمیر میں آباد کر رہے ہیں تیزی سے اور جو وادی کشمیر کشمیریوں کی ہے انہی کو وہاں پہ اقلیت بنانے کی سازش ہو رہی ہے اور اس کے بعد وہ ہندوستان کہے گا یونائٹڈ نیشن سے کہ آئیے یون چارٹر کے مطابق پلیبی سائٹ کراتے ہیں رائے شماری کرا لو پتہ لگ جائے گا آپ کو تو دیکھیں ہمیں اس چیز کا تدارک کرنا ہے اس چیز کا ایک اور اس معاملے میں غور طلب پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو طریقہ واردات ہے یہ ہندوستان نے کہاں سے سیکھا یا اس کو کس نے سکھایا کیونکہ یہ طریقہ واردات وہی ہے جو فلسطین میں استعمال ہوا اور ہو رہا ہے تو ہمیں بہت موتات رہنا پڑے گا بحیثیت قوم کہ یہ اتنی سادہ سی بات نہیں ہے پیچھے کون کون سی قوتیں کھڑی ہیں دوسری بات یہ کہ اب آخر میں دو باتیں میں کہنا چاہوں گا کہ اس مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہو سکتا ہے پاکستان کیا کر رہا ہے کیا کر چکا ہے اور کیا کرنا باقی ہے اور اس پورے حالات سے بحیثیت ہمیں پاکستانی قوم ہم نے کیا سبق لینا ہے یہ دو چیزیں ہیں جو بنیادی ہیں کہ ایک پاکستان کیا کر رہا ہے کیا کر چکا ہے دیکھیں پاکستان نے سب سے پہلے دنیا کو یہ باور کرایا کہ یہ یون چارٹر کی خلاف وردی ہے دنیا کو یہ باور کرایا کہ وہ ڈیموگرافی ہندوستان چینج کر رہا ہے اور وہ جو بھی پلیبی سائٹ کرائے گا رائے شماری کرائے گا وہ انجینئرڈ ہوگی وہ سچائی پر مبنی نہیں ہوگی دوسری بات پاکستان یہ باور کرا رہا ہے دنیا کو کہ یہ صرف بائی لیٹرل ٹرائی لیٹرل ایشو نہیں ہے ایک مسئلہ کشمیر یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف وردی ہو رہی ہے اور یہ یومن رائٹس کا ایشو ہے اور انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیم ہے اس کو چاہیے اس پر کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے وہ جس ملک میں چاہے جس خطے میں چاہے جس جگہ پر چاہے وہ جا کر جو ہے حالات کو دیکھ سکتی ہے جانچ سکتی ہے ریپورٹ دے سکتی ہے ایکشن لے سکتی ہے تیسری بات یہ کہ پاکستان او آئی سی کو او آئی سی کے پلیٹفارم پہ جو او آئی سی ابھی تک سو رہی ہے اس کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہاں سے ایک سٹرونگ میسج جائے چوتھی چیز یہ کہ ہمیں بحیثیت قوم پاکستانی ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہمیں سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہمیں اس مسئلہ کشمیر پر بات کرنی چاہیے پاکستان میں پاکستان کے باہر اور خاص طور پر ان لوگوں سے جو ہندوستان میں ایسی آوازیں ہیں جو کشمیر کے حق میں ہیں جو ہم دردی رکھتی ہیں ہمیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے انہیں سپورٹ کرنی چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہندوستان کے اندر سے ایک ٹگڑی سی آواز ابرے لیکن دیکھیں ایک اور تلخ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ مسئلہ جو کشمیر کا ہے یہ پاکستان کی اتنی ایفرٹ کے بعد دنیا میں بہت بڑا ایشو بن گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ محنت ہوئی ہے کام ہوا ہے ہمیں اس کا کریڈٹ دینا چاہیے لیکن یہ مسئلہ حل تب ہوگا کہ جب یہ مسلم امہ کا مسئلہ بنے گا کیونکہ کشمیر جو ہے وہ کبھی بھی یو این کا یا غیر مسلم کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسلم امہ کا مسئلہ ہے ایک دن ہم مسلم امہ فیصلہ کر لیں کہ آج سے ہندوستان کا بائیکارٹ کریں گے نہ تجارت کریں گے نہ انویسمنٹ کریں گے ان کی ورک فورز بھی واپس کریں گے اور ان سے صفارتی تعلقات بھی سسپنٹ کریں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں کرتے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا پرابلم یہ ہے کہ اگر تاریخ اٹھائیں تو مسلمان جب سپر پاور تھے تو کبھی بھی طاقت وسائل اور ہتیار کی بنا پر نہیں تھے ایک ہی وجہ سے تھے امت کے تصور کی وجہ سے یہ امت کا تصور وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان امت کس طرح ہیں ایک جسم کی طرح ہیں ایک حصے پہ تکلیف ہوتی ہے پورا حصہ پورا جسم جو ہے وہ درد میں مبتلا ہوتا ہے جب سے یہ احساس ختم ہوا تو ہم کو جدہ جدہ کر کر کمزور کیا جا رہا ہے دیوار سے لگایا جا رہا ہے نسل کشی کی جا رہی ہے ہم امت کے تصور کو سٹرونگ کرنے کی بات کریں ہم آپس کے تنازعے اور تفرقوں کو ختم کرنے کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے آخر میں میں دیکھیں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں ایک سبق ہے وہ ہمارے لئے ہے بحیثیت قوم ہم سب کے لئے ایک سبق ہے سب سے پہلا سبق یہ ہے آزادی عظیم انمول نعمت ہے سب سے پہلا سبق آؤ عبرت لیں ان قوموں سے کھو دی آزادی جو پائی تھی کبھی دیکھیں ہمارے سامنے میں بڑا ہو رہا تھا تو بہت سارے ایسے ملک تھے جو آزاد تھے ہمارے سامنے انہوں نے آزادی کھو دی میں بچپن سے سن رہا ہوں کچھ ملکوں کے نام فلسطین اور کشمیر وہ آزادی کے لئے جد و جہد کر رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں آزادی نہیں مل رہی ہمیں اللہ تعالی نے یہ نعمت اور تحفے کے طور پر یہ آزادی دی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ایک عظیم ملک دیا ہمیں بہترین قوم دی ہر چیز ہے ہمارے ملک میں ہر قسم کے وسائل ہے ہمارے ملک تو ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی ہے اور اپنے بچوں کو اور آنے والی نسل کو بھی اس کا محافظ بنانا ہے کوئی بھی بات جو اس آزادی کے خلاف ہو کوئی بھی بات جو ہمارے ملک کی سالمیت کے خلاف ہو ہمیں شٹ اپ کال دینی چاہیے چاہے کہیں سے بھی آئے چاہے کوئی بھی کرے اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے دوسری بات دنیا کی خاموشی پہ ہمیں حیرانی ہون ہے یہ دنیا کیوں خاموش ہے یہ دنیا ہمیشہ سے ایسی ہی ہے دنیا کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو ہم اتنے کمزور ہیں دنیا کو نظر آ رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات کو سیریس نہیں لے رہا اور دوسری بات یہ دنیا کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ انسانی ہمدردی سے خالی ہو گیا ہے تو یہ قیامت کی نشانی آنے والے سانیوں کی نشانی ہے کہ کوئی بڑے بڑے سانے ہونے والے ہیں دنیا ہمیشہ سے مفادات کی گیم کھیلتی ہے بوسنیا پر بھی خاموش رہی عراق پر بھی خاموش رہی فلسطین پر بھی خاموش رہی کشمیر پر بھی خاموش ہے کیونکہ آج کشمیر سے ہمارا ڈیریکٹ واسطہ ہے اس لیے ہمیں زیادہ حیرانگی اور پریشانی ہو رہی ہے تو دنیا ہمیشہ ایسی رہے گی اس وقت تک ہمیں ایک سبق اور لینا ہے کہ ہمیں اپنی کمزوری دور کرنی ہے ہمیں آپس کے اختلافات کو گلے شکووں کو دور کرنا ہے ہمیں ایک بھائی بھائی بننا ہے ایک قوم بننا ہے اور یہ یونٹی کے بغیر سب سے بڑی طاقت یونٹی ہے اور یہ بغیر ایمان کو زندہ کیے نہیں ہو سکتی آج آخری چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سب کچھ بہت آسان ہے ایک سچی توبہ سے ممکن لیکن وہ توبہ اس شرط سے ہو کہ جو ہم نے غلطی کی ہم اس کو مانیں گے اور اس غلطی کی اصلاح کریں گے اور اس شرط سے ہو کہ وہ غلطی کو ہم دوبارہ دورائیں گے نہیں تو آپ دیکھیں گے پھر ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بغش دے تو وہ بغش دے گا پھر ہم یہ دعا کریں گے یا اللہ مدد کر تو وہ مدد کرے گا پھر ہم یہ دعا کریں گے یا اللہ آسانی کر تو وہ آسانی کرے گا کیونکہ ہم اپنے حصے کی کام کریں تو اللہ اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کریں گے ریکھیں اللہ تعالیٰ سورہ انفعال ہے اس کے اندر ہمیں ایک ہی پیغام دے رہے ہیں آج یہی پیغام ہے یہی ہماری طاقت ہے اسی طاقت کے ساتھ ہم کشمیر کے ساتھ ازارے یک جیتی کر سکتے ہیں ہم کشمیر کے لئے آواز اٹھا سکتے ہیں ہمیں اٹھانی چاہیے مرتے دم تک ہمیں کھڑا رہنا چاہیے بحیثیت کا ہوں وہ میسیج ہے سورہ انفعال کی تیتر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اولیاء دوست ایک دوسرے کے پروٹیکٹر ہیں یہ جتنے بھی غیر مسلم دیکھ رہے ہیں یہ مفادات میں ایک ہے یہ ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں اللہ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھو کفار کی یونٹی دیکھو اس سے سیکھو حالانکہ وہ تو دل جدا ہے ان کے لیکن وہ مفادات پر ایک ہے آگے ہم سے کہہ رہے ہیں اگر تم بھی مسلمانوں ایسا نہیں کرو گے یعنی آپس میں ایک نہیں ہوگے تکن فتنتن فل ارد و فسادن قبیر تو روح زمین پر اسی طرح فتنہ و فساد ہوتا رہے گا بہت بہت شکریہ آپ لوں گا و آخر دوان الحمدللہ موسیقی موسیقی موسیقی